عوض ملہمی صدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزری چند نشستوں میں یہ بات ہوتی رہی کہ آج کا جو دور ہے اس کو دور ابتلا کہیں یا ایک فورت یا فیفت انڈسٹریل ریولویشن جو تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ سامنے آیا اور جس سے ہم لوگ شاید بہت تیار نہیں تھے کہ ہماری زندگیوں میں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئیں گی ہماری روایات ہمارے جس طرح بڑے ہمارے زندگی گزار رہے تھے تو وہ مطلب ہے کہ بہت کچھ تیز ہو گیا بہت تیز ہو گیا سارا معاملہ پیسلے دس پندرہ بیس سالوں میں اور جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے تو وہ ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن تو پھر ہماری زندگیوں میں بھی تو ہو رہی ہے ہم بھی تو وہ پرانے ٹیلی فونز پر اب بات نہیں کرتے اور ہم بھی تو اب ایٹ کارڈ اور جو ہیں بہت کچھ ہماری زندگیوں میں ایسا ہے جس کے لئے متاجہ ہو چکے ہیں اپنے سمارٹ فونز پر یہ بہت تفصیل سے میں بات کر چکا لیکن پچھلی جو دو تین پرگرامز تھے اس میں یہ نیند کے اوپر بات ہوئی کہ کس قدر ضروری ہو گیا ہے کہ اس وقت میں اس دور میں جب بہت سے بچے بہت سے لوگ مختلف شٹس میں کام کرتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ ایک کیاوٹک دنیا ہے خبریں آپ کے پاس ہر وقت آ رہی ہوتی ہیں ہڑتالیں ہو رہی ہیں دہشتگرد کاروائیاں ہو رہی ہیں الیکشنز ہو رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں نوکریوں کے مسئلے ہیں پریشان حال ہیں پوری دنیا میں ایک کیاوس ہے لیکن بات وہ ہے کہ اس دور سے گزرا کیسے جائے اور نکلا کیسے جائے کیونکہ ساتھ ساتھ دو چار چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرف تو یہ کہ ڈیجیٹل ٹرانسورمیشن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ ڈیپ لرننگ یہ کرپٹو کرنسی بلوکچین اس سارا کچھ ایک طرف چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ایک سبجیکٹ ہے پھر کرٹیکل ٹھنکنگ کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں پھر کہیں یہ بچوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم نے ڈگریز سکیل یہ ساری باتیں ظاہر ہے آپ اس کو سنتے بھی ہوں گے دیکھتے بھی ہوں گے نین پہ بات ہی لیکن ایک اور معاملہ پھر جب میں نے آپ کی آپ کے کمنٹس آپ کی رائے دیکھی اور پڑھی اور سکھا بھی بہت کچھ ان سے تو میں نے کہا کہ ایک تھوڑی سی بات ایک اور بڑے یا شاید بہت عام مسئلے پہ یا شاید بڑے بنیادی مسئلے پہ کر لی جائے اور وہ یہ ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں آج کے دنیا میں ہم کھاتے کیا ہیں کس وقت کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو الگ سے جن کا کوئی کھانا کھانے کا وقت ہے یعنی وہ اس وقت ان کا کوئی کھانا کھانے کا وقت ہے یعنی وہ اس وقت جو ہے وہ سکون سے اپنے ذہن کو بالکل اپنا سمارٹ فون دور رکھ دیتے ہیں اپنا ڈیجیٹل ڈیوائسز ٹی وی بھی بند کر دیتے ہیں اور آرام سکون چین سے وہ کھانا کھاتے ہیں کتنے لوگ ہیں مسئل سے یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو دفاتر میں آفیسز میں سکولز میں یا کالیجز میں یا گھروں پہ کمپیوٹرز اور ٹی وی سیٹس کے سامنے اور ایک طرف موبائل فون اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور آفیسز میں کمپیوٹر پہ کام ہو رہا ہے سینویچ یا جو بھی فاس فورڈ جنگ فورڈ جو بھی ہے یا گھر چلائے ہوئے جیسے بھی کام بھی کر رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں تو یہ پچھلے پندرہ بیس پچیس سالوں میں یا اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو یہ دنیا ذرا تبدیل ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور آج سے بہت پرانی بات نہیں ہے آپ اپنے اپنی ایک دو جنریشنز پہلے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں مجھے نہیں پتا کس ایج گروپ کے لوگ کے ساتھ بات سن رہے ہیں لیکن اگر ینگ سے سن رہے ہیں تو آپ اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اب بھی ایسے لوگ ہوں جو یہ ایزا روٹین ایسے کرتے ہوں لیکن یہ ہے کہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور دسترخوان کے اوپر سارا خاندان بیٹھا دوست ایباب بیٹھے اور دسترخوان پہ بیٹھ بیچھایا اور اس پہ کھانا کھا رہے ہیں اب یہ جو دسترخوان پہ کھانا کھانا ہے یہ سب سے بڑا اس کا ایک تو فائدہ یہ کہ سارے لوگ اکھٹے ہوتے تھے بیٹھتے تھے آپس میں ایک روایات گب شب کوئی دکھ سکی بات ہوئی کہاں سی مزاک ہوا کوئی مسائل حل ہوئے لیکن اس کا ایک سائنٹیفک بہت بڑا فائدہ تھا اور وہ یہ کہ ہماری جو ریڑ کی ہڈی ہے سپائن اگر ہم زمین پہ بیٹھ کے کھائیں تو وہ سیدھی رہتی ہے کیونکہ اکثر اس دوران ہم چار زنو یا آلتی پالتی مارکے بیٹھتے ہیں کیونکہ ہماری ریڑ کی ہڈی یا سپائن سیدھی رہتی ہے اس لیے وزن ہپس یعنی کلوں کے اوپر آتا ہے اور ریڑ کی ہڈی پہ دباو کم ہوتا ہے اگر ہم بیٹھیں اور زمین پہ بیٹھ کے دسترخون پہ کھانا کھائیں کیونکہ جز ہم کو جو سارا وزن ہے وہ سپائن اور حفظ کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے اس کے بالکل برعکس جب ہم کرچی پہ بیٹھتے ہیں تو ریڑ کی ہڈی پہ دباؤ زیادہ ہوتا ہے اسی سپائن کو اگر ہم فرچ پہ بیٹھ کے کھائیں تو ہمارا بالکل جو میدہ ہے وہ صحیح پوزیشن میں ہوتا ہے اور حازمے کے لیے بڑی بہتر پوزیشن ملتی ہے چونکہ ہم جب فرچ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو جسم کو تھوڑا سا آگے جھکا لیتے ہیں پھر واپس سیدھے ہوتے ہیں پھر آگے جھکتے ہیں تو اس سے جو ہمارے ابڈومنل مسلز ہیں یعنی جو پیٹ کے پٹھے ہیں وہ متحرک رہتے ہیں ایکسزائز ہوتے رہتی ہیں آگے ہو رہے ہیں پیچھے ہو رہے ہیں آگے جھکے کھا رہے ہیں پھر پیچھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا جو ابڈومنل مسلز ہیں وہ متحرک رہتے ہیں اور ہمارے حازمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے کرسی پہ پیٹھ کے کھانے سے یہ مسلز مستقل ریلیکس رہتے ہیں اس لیے نسبتاً ذرا مشکل ہوتی ہے پھر ہماری روایات اور جیسے میں نے پہلے بات کی باہنی رشتوں کا مضبوط ہونا ایک دوسرے کا خیال اکنا گفتگو تیزی اس طرح سے بھی بہتر ہوا کرتے تھے اس وقت کہ کوئی سمارٹ فون یا ڈیجیٹل ڈیوائس ٹی وی وغیرہ ہمارے سامنے نہیں تھا اور اس وقت یہ کہ ذہنی سکون اور خوشی کا سبب بھی بنتا تھا یہ سارا طریقہ اکثر ہم کرسی پہ درست انداز میں بیٹھ کے نہیں کھاتے دوسری بار کیونکہ سپائن پہ زیادہ دباؤ پڑتا ہے اس لیے وہ سب سے زیادہ کمر کے نچلے حصے یہ لور بیک پہ جو پریشر ہوتا ہے اگر ہم کرسی پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس لیے کرسی پہ بیٹھتے وقت سب سے اہاں بات یہ کہ ہم اپنی ریڈ کی ہڈی یعنی سپائن کو سیدھا رکھنے پہ توجہ دیں سیدھا بیٹھیں اور قدرتی کرو کو مینٹین رکھیں تیکھیں اب یہ قدرتی کرو کیا ہے قدرتی کرو کو مینٹین رکھنے سے ضروری ہے کہ کمر پہ غیر ضروری دباؤنا پڑے یعنی آپ کی جو بیک ہے آپ کی جو پیٹ ہے وہ کرسی کی بیک سپورٹ یعنی کرسی کی جو آپ سمجھ لیں کہ جس کے کمر ہم لگاتے ہیں پیچھے کرسی کو وہ حصہ وہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی رڑکی ہڈی سپائن کو مکمل سپورٹ ملتی رہے اور آپ کرسی پہ بیٹھیں تو آپ کے گھٹنے یا جو نیز ہیں وہ نیز آپ کے وہ نائنٹی ڈگریز نوے ڈگریز زاویہ پہ ہونے چاہیے اور پیر مکمل زاور پہ سیدھے ہونے چاہیے یہ بڑی اہاں بات ہے اگر آپ کے پیر کرسی پہ بیٹھتے وقت زمین تک نہ پہنچیں تو آپ کو فٹریس استعمال کرنا چاہیے تاکہ پیر آپ کے زمین سے جڑے رہیں اسی طرح گھٹنوں اور کھولوں کا زاویہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی یہ کرسی پر آپ کی تھائیز یعنی آپ کی جو تھائیز ہیں وہ زمین کے متوازی ہونی چاہیے دیکھیں آپ کے جو جڑانے ہیں آپ کی وہ بالکل ایسے ہوں کہ وہ زمین کے متوازی ہوں اس طرح آپ نے کرسی پہ بیٹھنے اور اس سے یہ ہوگا کہ سپائن اور تھائیز پہ دباؤ آپ کے کم ہوگا کرسی پہ بیٹھتے وقت آپ اپنے پیٹ کو آرام دے حالت میں رکھنے اور آگے پیچھے جھکنے سے بچیں کیونکہ اس دوران کرسی کی بیک سپورٹ کا استعمال ضروری آپ کے لیے ہونا چاہیے بیک سپورٹ اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کی جو مومنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنا آگے جھو گئے کتنا پیچھے ہٹ گئے کتنا آگے جھو گئے کتنا پیچھے ہٹ گئے تو بیک سپورٹ کرسی کی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ متوازن رکھتی ہے آپ کی اسپائن کو اور آپ کے ابڈومنل مسلز کو اور آپ کی جو آپ کی اتھائیز یا آپ کی جورانی اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کے کھانے کے دوران آپ میز کیوں چاہیے بھی ایسے رکھیں کہ آپ کے جو بازو ہیں وہ نائنٹی ڈگریز دعویے سے میز پر آئیں اور آپ میز پہ انہیں آرام سے رکھ سکیں اگر آپ ہاتھ اوپر کی ہوئے ہیں آپ نے ہاتھ نیچے کی ہوئے ہیں اور پھر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے جو ساری ڈیجیشن ہے اور آپ کے جو مسلز ہیں وہ پروپرلی اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں اسی طرح اپنے ڈیجیرل ڈیوائس سے سمارٹ فون کو آپ دور رکھیں اور بظاہر یہ بھی بڑا بے ضرر سا لگتا ہے بڑا فضول سی بات تاک آپ سنیں آپ کو کیسی عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ ہم ٹی وی یا کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھائیں یا سمارٹ فون کا کرتے ہیں استعمال تو کیا فرق پڑے گا اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دوران ہماری توجہ سکرینز پر رہتی ہے چاہے موبائل فون ہو یا ٹی وی ہو اور ہم بے خیالی میں کھا رہے ہوتے ہیں ہماری بھوک کے جو سگنلز ہیں جو ہنگر سگنلز کہلاتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور ہم بے خیالی میں کھاتے رہتے ہیں اور اکثر ہم کھانے کے میار میں بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں کتنی کیلوریز ہیں کیا وہ سردمند ہے یا نہیں ہیں ہماری توجہ سکرینز پر ہوتی ہے جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں صحیح طرح سے چباتے بھی نہیں اور اس کے نتیجے میں ایسی ڈی فلکس یعنی سینے کی جلن یا بلوٹنگ یا گیس میں اضافہ ہوتا ہے اب ہمارے ذہن مسلسل سامنے اسکرینز کی طرف ہے کہ اس میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اور جو ہی کوئی عام سین یعنی کوئی واقعہ کوئی سسپینس کوئی مزاہیہ سین کوئی کچھ بھی ایسا سنسنی خیز واقعہ ہمارے سامنے ٹی وی پہ آتا ہے کوئی خاص مواد یا کسی کمپیوٹر پہ تو ساتھ ہی مسلسل ہمارے دماغ سے اس دوران ڈوپامین کا اخراج ہوتا رہتا ہے اب ایک تو ڈوپامین ہمارے پسند کے کھانے سے ریلیز ہو رہی ہے اور ایک اسی دوران سامنے ٹی وی کمپیوٹر یا موبائل فون اگر استعمال کر رہے ہیں تو مزید ڈوپامین ہو رہی ہے یعنی تمام اس عرصے میں جس میں ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں فون پر بھی بات کر رہے ہیں یہ اب ڈوپامین اس میں جاری ہو رہی ہے اور ہم جتنی دیر زیادہ سکرین کے سامنے بیٹھیں گے ہم زیادہ کھانے پہ خود بخود مجبور ہوتے جائیں گے کیونکہ ہمارے دماغ کو ہارمون آف ہیپینس یا ہارمون آف ریوارڈ ملتا رہے گا یعنی ڈوپامین جس کا میں نے پیچنس اس میں ذکر کیا تھا اور اسے ہم مائنڈلیس ایٹنگ کہتے ہیں یعنی ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا ہم کیا کھا رہے ہوتے ہیں کتنا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن ٹی وی کی طرف ہوتا ہے یا فون کی طرف ہوتا ہے یا کمپیوٹرز کی طرف ہوتا ہے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ڈوپامین ڈرائیو ہمیں صرف مزید ڈوپامین مزید ڈوپامین اور پھر وہی ڈوپامین ایڈکشن اور ڈوپامین نیشن کی طرف ہمیں لے جاتی ہے جس کی میں نے پہلے بات کی اب ایک طرف ڈوپامین ذہنی صحت کو متاثر کر رہا ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور دوسری طرف کئی کھانے ایسے ہیں کیونکہ دیکھیں ڈوپامین تو ہمیں اس وقت ریلیز ہوگی نا جو ریوارڈ ہم خوش ہوں گے ہم جس بات سے چاہے ہم نشہ کریں تو نشے میں بھی ڈوپامین ریلیز ہوگی ہم ایڈکٹ ہو جائیں گے ہم اگر کسی کوئی بھی چیز جس سے ہم خوش ہوں گے تو ڈوپامین ریلیز ہوگی اب کئی کھانے ایسے ہیں گزائیں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں ڈوپامین ریلیز ہوتی جیسے ٹی وی دیکھنے سے جیسے موبائل فون انسی طرح کھانے سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوگی کھانے میں خوشی بھی ہے اب کئی گزائیں ایسی ہیں جو کہ ڈوپامین کو ریلیز کرتی ہیں زیادہ کونسی ڈوپامین جو کہ نیرو ٹرانس میٹر ہے اور خوشی انعام کا سبب ہے جس کو ہرمون آف ہیپینس یہ ریوارڈ کہتے ہیں اب وہ غضائیں جو امائنو ایسیڈ ٹائروسین پہ مشتمل ہوتی ہیں ٹائروسین کو کیمیکل انداز میں ڈوپامین پیکرزر بھی کہتے ہیں یعنی وہ ٹائروسین جو ہے پہلے ایک درمیانی کیمیکل ایل ڈوپا میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر یہ ایل ڈوپا فال ڈوپامین بن جاتی ہے یہ نہیں ہو سمجھیں کہ ایل ڈوپا درمیان میں ہے ٹائروسین اس سے پہلے ایک خام میٹیریل ہے اور پھر ڈوپامین ایک فائنل پروڈکٹ ہے اب وہ غضائیں جن میں ٹائروسین بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے ان میں پھر وہ ظاہر ہے کہ ڈوپامین کا اخراج بھی زیادہ ہوتا ہے اور سر فیرس اس میں کیا چیز ہے میٹھا میٹھا کھانے سے ذہن میں سب سے زیادہ دماغ میں سب سے زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے قدیم دور میں مصر کے لوگ یا یونان کے لوگ وہ شہد کو یا میٹھے کو ایک مقدس شہ سمجھ کے اسے مظمی رسومات میں استعمال کرتے تھے پھلوں کا جو استعمال ہے وہ طاقت فرام کرنے کے لیے ہمیشہ سے ایک علامت ہوتا تھا اور یونان یا روم میں یا قدیم ہندوستان میں شکر کا استعمال صرف اشرافیہ تک محدود ہوتا تھا ایلیٹ اور یہ شغر جو ہے یہ ایک status symbol ہوتی تھی کہ اوہ دیکھو یار اس کے پاس تو گھر میں آپ کو پتا ہے میں گیا تھا اس گھر میں تو چینی لوگ میٹھا کھا رہے تھے مطبعہ وہ ایک ایک ایلیٹ سمبل تھا جیسے آج ہم کہتے ہیں اس کے پاس یہ گاڑیاں ہیں جی اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس بڑی کوٹی ہے اس کے پاس چینی ہے یار اس کے پاس میٹھا ہے اس کے گھر میں اور یورپ تک چینی ان عرب تاجروں کے ذریعے پہنچی جو کہ گنے سے شگر بنانے کا فن جانتے تھے اور یورپ میں اسی لیے اس قیمتی شیک کو وائیڈ گولڈ کہا جاتا تھا سفید سونا آج کے دور میں سب سے زیادہ دوپامین چوکلیٹ خاص طور پر ڈارک چوکلیٹ سے جاری ہوتی ہے جس میں موجود ایک کیمیکل فینائل اتائل امین دماغ میں دوپامین ریلیس کا سبب اور خوشی اور لفت کا احساس بڑھاتا ہے اور پھر یہی کام تام ہٹے کھانے جس میں شگر ہوتی ہے چاہے حلوہوں سیویاں کیک بسکٹس کینڈیز تمام میٹھے کھانے یہ ہمارے ذہن سے دوپامین کو ریلیس کر کے ہمیں آرزی لذت پہنچاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں آدھی مناتے جلے جاتے ہیں اور اسی لیے شگر کو خاص طور پر سفید جو ریفائن شگر ہے اسے بعض دفعہ وائٹ پویزن بکا جاتا ہے ایک جو یہ فور فنگرز کی کٹ کیٹ ہے چوکلیٹ پینتالیس گرام کی اس میں دو سو اٹھارہ کیلریز ہیں اور صرف ایک بسکٹ میں سو کیلریز ہوتی ہیں اور یہ جو ایک اکتالیس گرام کی مارس چوکلیٹ ہے اس میں دو سو اٹھائیس اور ایک جلے بھی جو کہ گھی میں تلی جائے اس میں چار سو کیلریز سو گرام حلوے میں تقریباً ساڑھے چار سو کیلریز یہ بہت ذہن میں رہے کہ آج کے دور میں ہماری جو کیلریز کی ضرورت ہے وہ پچھلے دور سے بہت تبدیل ہو گئی ہے سندی دور سے پہلے یعنی آپ چلے جائیں کوئی دو تین سو سال پہلے تو ہر مرد کو تقریباً چار ہزار کیلریز ہر روز اور خواتین کو تین ہزار کیلریز درکار ہوتی تھی ظاہر ہے وہ کام کیا کرتے تھے کوئی خواتین پانی کہیں سے کوئوں تک جاتی تھیں کوئی کھیتوں میں کام کرتے تھے لوگ تو کیلریز زیادہ چاہیئیں لیکن آج وہ لوگ جو زیادہ تر کام بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں دفاتر میں اور جس کو ہم غیر فعال طرز زندگی کہتے ہیں آج کے دور میں مردوں کو تقریباً دو سے دھائی ہزار کیلریز درکار ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور خواتین کو اگر وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں تو دو ہزار سے بائیس سو اور اگر وہ کام بیٹھ کے کر رہی ہیں تو صرف سولہ سو سے اٹھارہ سو کیلریز ان کو درکار ہیں یہ بات ذہنے رکھیں کہ اب چاہیئے کتنی کیلریز دو ہزار ٹھیک ہے یا بائیس سو کیونکہ کام آپ کا آفیسز میں ہو رہا ہے آپ اتنی محنت اتنی مزدوری نہیں کرے آفیسز میں گھر میں گئے گھر میں بیٹھ گئے سوفے پہ کھانا کھا لیا پھر سو گئے پھر اٹھے پھر آفیس چلے گئے بس میں بیٹھے آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو آسے پچاس سال سو سال پہلے لوگوں کی تھی آپ کا زیادہ تر کام آن لائن ہو رہا ہے کمپیوٹر پہ ہو رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے سارا دن تو آپ کی کیلریز اسی کے مطابق آپ کو درکار ہیں اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو میکڈانلز کا بگ میک برگر ہے اس میں ساڑھے پانسو کیلریز ہیں اور جو برگر کینگ آب اوپر ہے اس میں چھ سو پچھتر کیلریز اور کیف سی کا جو ایک سپائسی پیس ہے بریس پیس اس میں پانسو تیس کیلریز اب یہ جو میکڈانلز کا میڈیم سائز فرائز کے ساتھ اگر آپ ایک ان کا میل لیں تو وہ جو ہے وہ فرائز کے ساتھ تین سو بیس کیلریز اور اگر برگر کینگ کا آپ میڈیم سائز لیں فرائز کے ساتھ تو تین سو اچھیاسی اور کیف سی کا میڈیم سائز جو ہے اس میں ایڈ کر لیں تو یہ تین سو بیس کیلریز ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ آپ ایک میڈیم سائز کولڈرنگ ایڈ کر لیں کوکا کولا تو یہ ایک سو چالیس کیلریز ایڈ ہو جائیں گی اس میں مزید یعنی اس کا ملتب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایک میکڈانلز کا میڈیم سائز ایک میل لیا ہے تو آپ کو ایک ہزار دس کیلریز آپ نے کھا لیں ہیں اور اگر آپ نے برگر کینگ ووپر کا ایک میڈیم سائز میل لیا ہے تو آپ نے گیارہ سو تیرانوے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیلریز لے لیں ہیں اور کیئی ف سی کا اگر آپ نے دو پیس کا میڈیم سائز میل لیا ہے تو تیرہ سو کیلوریز آپ نے لے لی ہیں آپ کو دن میں درکار ہیں دو ہزار خواتین کو اگر وہ آفیس ورک کر رہی ہیں اگر تو بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں دو ہزار سے بائیس سو ادروائز اٹھارہ سو سے دو ہزار یا سولہ سو تک ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ ڈائیٹ کولڈ رنگز ٹھیک ہے ڈائیٹ کولا یا ڈائیٹ مختلف جو ہے وہ محفوظ سمجھتی ہے اور بہت بڑی غلطی کرتی ہے بیانہ غلطی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو مصنوعی مٹھاس ہے یا آٹھے فیجر سویٹنرز ہیں اب وہ کون سے ہیں وہ ہیں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں کھانوں میں وہ ہوتے ہیں ایسپار ٹیم اور سکریلوز اور سیکرین اب یہ جو ہیں ان میں کیلوریز تو کم ہوتی ہے لیکن مٹھاس تو ہے میٹھا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے تب ہی تو آپ استعمال کرتے ہیں کہ کیلوریز نہیں ہیں لیکن میٹھا ہمیں محسوس ہو رہا ہے آپ کو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ان کی مٹھاس جو یعنی مٹھاس موجود ہے کیلوریز نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں میٹھا ہے کیلوریز نہیں ہے اور میٹھا زیادہ ہے یعنی زیادہ میٹھا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اچھا یعنی دو سو سے تین سو گناہ زیادہ میٹھا ہے آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے مصنوعی میٹھاس یعنی ڈائٹ میں جو استعمال ہو رہا ہے میٹھا ہے کیلوریز نہیں ہے گویا یہ دماغ کو آپ چیٹ کر رہے ہیں اپنے دماغ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ دماغ ہی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ میٹھا ہے دماغ خوش ہو رہا ہے باڈی میں کیلوریز نہیں جا رہی ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ڈوپامین تو ریلیز ہو رہی ہے ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہے آپ خوش ہو رہے ہیں اور آپ اس ڈائٹ کو زیادہ کھاتے جا رہے ہیں زیادہ پیتے جا رہے ہیں جس پر ڈائٹ لکھا ہوا ہے اس طرح سے آپ ڈائٹ کوڑ رنگز کے زیادہ تیزی کے ساتھ ایڈکٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے کیونکہ آپ اپنے دماغ خوشیٹ کر رہے ہیں ڈوپامین کو ریلیز کروا رہے ہیں اور ڈوپامین نیشن بھی بن رہے ہیں ڈوپامین ڈرائیو بھی آپ کی چل رہی ہے تیز لیکن کیلریز چکے نہیں بن رہی تو آپ اس کو اپنے دماغ کو چیٹ کر رہے ہیں بنیازی طور پر اور آپ نوٹ کریں کہ جب ڈائٹ استعمال کر رہے ہیں تو کھانا بھی زیادہ کھا رہے ہیں اور جناب اس کے بعد آپ نے یعنی بہت سارے کھانا لے آؤ اور یا ساتھ ڈائٹ کولڈنگ لے آؤ یعنی آپ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے کہ میں وہ ڈائٹنگ کر رہا ہوں یار کھانا لے آؤ یار ساتھ ڈائٹ کولڈنگ لے آؤ یہ آپ نے دیکھا اکثر ہم میں سے لوگ اس طرح سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اب ذہن میں سے اب یہ رکھیں کہ مزید ڈوپامین خارج ہو رہی ہے دماغ میں اور ہم ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان ڈرنکس کو مزید استعمال کر رہے ہیں دیگر جنگ فوٹ کے ساتھ اب چونکہ کیلوریز جو ہیں ان پر لکھی ہوتی ہیں اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا ان کو کھائیں تو کیلوریز کم ہیں اور اس میں لیکن ان میں چونکہ آرٹیفیشل جو سویٹنرز ہیں وہ موجود ہیں تو پھر آپ چیٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اس کے آدھی ہوتے چلے جاتے ہیں اور ڈائٹ جو ڈرنکس ہیں ان کے استعمال سے جدید جو ریسرچ ہے وہ میٹابولک سنڈروم کے بڑھنے کے خطرات بیان کرتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ڈائپیڈیز موٹاپا کولیسٹرول میں اضافہ اور ظاہر ہے آپ اپنے ذہن کو جب چیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ڈوپامین آتی رہے اور کیلوریز نہ بڑھیں تو پھر اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں انسولین جو ہے میں تھوڑی سے اس کے بارے میں بات کروں گا ہماری جسم میں بڑا ایک اہم ہارمون ہے یہ پینکریاز لبلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہماری جسم میں گلوکوز کو کنٹرول کرنے میں بنیادی گردہ کرتا ہے گلوکوز جو ہے ایک سادہ سی شگر ہے جو کہ کاربوہائیڈٹس کی سب سے بیسک بنیادی اور انسانی جسم میں جو انرجی یوز ہوتی ہے توانائی اس کو ایک عام ذریعہ ہے گلوکوز کے علاوہ جو شگر ہے وہ فرکٹوز اور گلیکٹوز اور سکروز وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے ہم جب بھی کاربوہائیڈٹ کوئی بھی کھاتے ہیں تو وہ حازمے کے دوران جو ہے وہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جسم کے جو سیلز ہیں انہوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر انسولین جو ہے وہ کھانے کے دوران پینکریاز سے یہ ہارمون خارج ہوتا ہے انسولین کا اور وہ خون میں گلوکوز کو نارمل رکھتا ہے یعنی بیلنس رکھتا ہے اب یہ گلوکوز ٹرانسپورٹرز کے ذریعے یہ گلوکوز کے سیلز میں داخل ہونے میں اہم کردار اس کا ہوتا ہے کس کا؟ انسولین کا اور وہاں بھی گلوکوز پھر ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایٹی پی جسے کہتے ہیں اور جو ہے وہ انرجی یعنی پھر آپ سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے جو ایٹی پی ہے وہ انرجی ہے وہ توانائی ہے یعنی اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ گلوکوز آپ نے کھانا کھایا انسولین جو ہے وہ اس کو لے گئی گلوکوز کو لے گئی سیلز تک سیلز میں جا کے وہ ایٹی پی میں کنورٹ ہوگئے ایٹی پی کا مطلب یہ ہے وہ جو کیمیکل انرجی تو آپ کے خون کے اندر شگر نہیں بڑھ رہا یعنی یہاں آپ کو ہائپر گلائسیمیا نہیں ہو رہا آپ کی شگر جو ہے انسولین کی وجہ سے وہ کنٹول رہے تھے یہ بڑی بیسک سے میں نے اوور سمپلیفائی کر کے بات کی ہے اب اگر یہ جسم کی جو خلیے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسولین کو سمجھتے ہیں اس کے سگنلز کو سمجھتے ہیں اگر وہ انسولین کے سگنلز کو سمجھنا بند کر دیں تو یہ انسولین ریزیسٹنس کہلاتی ہے کہ جسم جو ہے وہ انسولین کے جسم کے سیلز جو ہیں وہ انسولین کے سگنلز کو نہیں سمجھ رہے یعنی اس کے نتیجے میں اب کیا ہوگا کہ گلوکوز کنورٹ نہیں ہو رہی سیلز کے اندر ایبزورب بھی نہیں ہو رہی ایٹی پی میں یعنی انرجی میں کنورٹ بھی نہیں ہو رہی بلکہ وہ گلوکوز خون میں ہی گھوم رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسولین زیادہ ریزو نشو ہو جاتی ہے کہ بھر گلوکوز بڑا ہے اور انسولین بھیجو اور انسولین بھیجو اور انسولین بھیجو تو یہ ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز کہ انسولین جو ہے وہ سیلز جو ہیں اس پر ریسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز کی طرف چلا جاتا ہے انسان انسولین ریزیسٹنس ڈائیٹ کولڈرنگز جن میں مصنوعی مٹھاس یا آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ چونکہ آم شگر سے اس میں جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں وہ دو سو سے تین سو گناہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ انسولین ریزیسٹنس یا ڈائیابیٹیز ٹائپ ٹو کی طرف لے جاتے ہیں کیا سوفٹ ڈرنگز ڈائیٹ ٹیک ہے ڈائیٹ سوفٹ ڈرنگز اور سکرلوز جو ہے وہ جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے وہ آم شگر سے چھے سو گناہ یعنی کیلوری زیرو ہیں چھے سو گناہ میٹھا ہے اور نیو ٹیم جو ہے آرٹیفیشل سویٹنر وہ آم شگر سے سات سے تیرہ ہزار گناہ زیادہ میٹھا ہے زیرو کیلوریز کے ساتھ یہ سب دماغ کو میٹھا ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ واہ کتنا میٹھا تھا اور یا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایڈکٹ ہو رہے ہیں آپ اس میٹھاس کے ڈوبامین ڈوبامین آپ کو کیری اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں اور کیلوریز نہیں ہیں تو آپ ڈوبامین نیشن پہلے میں نے بات کیا ہے اس کے پر تفصیل سے اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں گریجولی اور کھانے پینے کے معاملات پہ میں چونکہ بات کر رہا ہوں تو یقینا یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان خوراکی تلاش میں نکلتا تھا شکار کرتا تھا کہیں دودھ کو شکار کر رہا ہے یا سبزیاں توڑ رہا ہے تو خوراک حراب نہ ہو جائے گل سڑ نہ جائے اسے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا تھا اور سب سے قدیم انسانی تحضیبوں میں ہمیں خوراک کو خوش کرنے کا سب سے اہم جو طریقہ ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سورج کی روشنی یاوا کے ذریعے اس میں تاکہ پانی نہ رہے اس لیے خوشک یہ ڈرائے کرنے کا طریقہ ہوتا تھا یہ ہزاروں سال پہلے سے چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں جراسیم کی نشہ و نمہ رک جاتی تھی ٹھیک ہے نا پھلوں کو ڈرائے کر لیا ڈرائے فروٹ ہو گیا یہ خوش کر لیا گوش کو خوش کر لیا پھر وہ آگے مچری کو ڈرائے کر لیا اناج کو ڈرائے کر لیا تو وہ اس کا جو سفر ہے اس کی جو مدت ہے وہ بڑھ جاتی تھی پھر اسی قدیم دور میں انسان کو یہ بھی پتا چلا کہ نمک لگانے سے بھی تو کھانا محفوظ رہتا ہے زیادہ دیر تک تو خوراک کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کا یہ غالباً پہلا قدرتی پریزرویٹیف تھا کہ نمک لگا لیا جائے اور انسان کو اس کا پتا چلا اب نمک بھی خوراک سے چونکہ پانی کو کھینچتا ہے اس لیے مختل جراسیم کی نشہ رک جاتی ہے کھانے پینے کی ایشیا میں مچھلی گوشت سبزیوں کو نمک لگا کے آج بھی محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے یہ مقبول ہے پھر انسان کو یقیناً نہیں پتا چلا کہ اس موک یہ دھوان دینے سے خوراک کو محفوظ کرنا بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ دھوان جو ہے وہ خوراک کے اوپر ایک حفاظتی لہر بنا لیتا ہے جراسیم کی نشہ نمہ رک جاتی ہے اور قدیم یونان میں اور ہندوستان میں اور روم میں پھر ہمیں خوراک کو محفوظ رکھنے کے لیے زیتون کا تیل بھی استعمال کرتے لوگ نظر آتے ہیں اور سرکہ سرکہ تو آج بھی آپ دیکھیں نا کہ اچار کیا ہے جو پکل ہیں وہ کیا ہے سرکے میں آپ نے ڈالی ہوئی ہے سبزی ڈالی ہے یا آپ نے کچھ بھی ڈالا ہوئے وہ محفوظ ہے اسی کو آپ ذرا سرکے سے نکال لیں تو کھانا خراب ہو جائے گا تو سرکہ جو ہے یہ بھی ایک انسان کو یقیناً ہزاروں سال پہلے پتا چلا کہ سرکہ بھی جو ہے ایک قدرتی پرانے چین میں قدیم چین میں ہمیں خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے نمکین مسنوعات تیار ہوتی نظر آتی ہیں جیسے سویا سوس اور قدیم ہندوستان میں شہد نمک یا پھر ایک اور طریقہ بھی سنکڑوں سال ہزاروں سال پہلے انسان نے انسان کو پتا چلا کہ اس طرح سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور وہ ہے خمیر یا فرمنٹیشن اور یعنی وہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیکٹک ایسڈ خوراک میں پیدا کر کے اتنی تیزابیت بڑھا دی جائے کہ اس میں جراسیم کا رہنا محال ہو جائے اور جب ریفریجیٹرز نہیں ہوتے تھے تو یقیناً دہی اور سوسز اور اچار اور اسی طرح سے بہت سارے کھانے محفوظ کیے جاتے تھے یعنی خمیریاں فرمنٹیشن کے ذریعے میں اور آج بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فرمنٹیشن ہے یہ ایک ٹریلین ڈالر ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے دنیا میں کیونکہ اس سے شراب بھی تیار ہوتی ہے ریڈ وائن پانچ سے بیس سال تک محفوظ رہتی ہے اور دوہزر سترہ میں شراب کی ایک بوتل جو انہی سو پینتالیس میں تیار ہوئی تھی یعنی بہت سال پرانی شراب وہ ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر سے زیادہ میں فروغت ہوئی تھی اور آج دنیا میں دوہزر چوبیس اگست میں میں بات کر رہا ہوں تو سترہ سو ستائیس اسوی کی شراب انتہائی مہنگے داموں دوہ سو پچانوے سال پہلے کی موجود ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیا طریقہ ہے فرمنٹیشن اب یہ فرمنٹیشن کے مدد سے ہی ڈیری مسنوات دہی پنیر کئی عدویات بائیو ٹیکنالوجی میں ویکسین انزائم یہ سب اور پھر توانائی اور انرجی کے جو آلٹرنیٹ ریسورسز ہیں بائیو فیول وغیرہ ان کی تیاری میں یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے لیکن آج کے دور میں ایک اور بات بہت عام ہے کہ ہم چونکہ کینڈ یا یہ ڈبے کے کھانے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کسی سوپر مارکٹ میں کسی دکان پر چلے جائیں تو آپ کو یہ ڈبوں کا کینڈ فوڈ آپ کو ملے گا اس کا طریقہ نیپولین نے انیسی صدی میں جات کیا تھا اور تب اس ظاہرہ جنگ کے لیے فوجی جا رہے تھے کھانا پینا تو انہوں نے کینڈز کا استعمال یہ اسٹارٹ کیا اور آج بھی یہ جدید ترین انداز میں استعمال ہو رہا ہے اور ماضی کے برقس اسے ہٹ کے یہاں پہ کینڈز جو ہیں کینڈ فوڈ یا ریفریجیڈیڈ فوڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے اور ان سب کو محفوظ رکھنے کے لیے پھر پریزرویٹیوز ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پریزرویٹیوز جو ہیں وہ اس خوراکی شیرف لائف کو بڑھاتے ہیں غزائیت کو برقرار رکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ اپنی جگہ پہ رہے اور وہ سیف رہے محفوظ رہے یہ بڑا حام ہوتا ہے اور اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو سوڈیم بنزونیٹ ہم استعمال کرتے ہیں انٹائی میکروبیل کے طور پہ تاکہ اس میں بیکٹیریا یا فنگس وغیرہ نہ ہو تو جیمز میں یا جوسیز میں یہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پریزرویٹیوز رہی اور پنیر میں پوٹیشیم سوربیٹ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیکٹ جو پروڈکٹس ہیں ان میں بھی گوشت کی مسنوات جو ہیں اس میں نائٹریٹس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں پریزرویٹیوز کے طور پہ پھر تیل چکنائی اور پھر بیکٹ یعنی پکے ہوئے جو کھانے ہیں بیکٹ ان میں انٹی آکسیڈنٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور چیلیٹنگ ایجنٹس چونکہ دھات سے بنیوی کینز ہوتی ہیں زیادہ تر تو خوراک کو آکسیڈائز نہ ہو اس سے بچانے کے لیے ای ڈی ٹی اے وغیرہ یہ تمام جو پریزرویٹیوز ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں اور دھاتوں میں دھاتوں کے ڈبوں کی اندرونی تہہ اسے بچانے کے لیے بسفینول اے یا بی پی اے جسے کہتے ہیں وہ اندرونی تہہ کو یعنی جو کین کی اندرونی انر سائیڈ ہے اس کی اس کو محفوظ بنانے کے لیے یہ کیمیکل کی جو لیئر ہے یہ کوٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ تمام انڈوکرائن تمام ہارمون جسم کے جتنے بھی ہیں ان کو یہ ڈسٹرپ کرتی ہے ان کو ڈسٹرپ کرتی ہے یعنی کین فوڈ کے اندر جو لیئر اس کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے بچھائی جاتی ہے ٹھیک ہے بی پی اے خاص طور پر ایسٹروجن ہارمونز اور یہ اس کے نتیجے میں بریس کینسر بہت زیادہ جو خواتین کین فوڈ یہ جو لیٹس ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کین فوڈ کا استعمال کرتی ہے بریس کینسر بڑھتا ہے پروسٹیٹک کینسر بڑھتا ہے اور حضرات میں اور دل کی کئی بیماریوں کے ساتھ یہ جو بی پی اے ہے یہ جو کیمیکل ہے یہ انسولین ریزسٹنس یہ بھی پیدا کرتا ہے یعنی پھر وہی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز اور اس کے نتیجے میں وہ ٹاپ جس کا پہلے میں نے ذکر کیا ان ڈبوں کی خوراک یعنی کین فوڈ خاص طور پر سوپ سبزیاں اور جو کھانے ہیں تیار کھانے ان میں سوڈیم زیادہ ایڈ کیا جاتا ہے وہی قدرت میں جیسے بہت سال کئی سو سال ہزاروں سال پہلے وہ جو نمک کو پریزرویٹیو کے طور پہ استعمال کرتے تھے تو کینڈ فوڈ جو ہے اس میں نمک کو زیادہ ڈالا جاتا ہے ٹیک ہے اگر آپ کسی دکان پہ جائیں اور ان سے کہیں کہ جی مجھے کوئی بھی کھانا آئیے دے دو یار اور اسی ہوتل میں اسی دکان میں کینڈ کے اندر ایک بند ہے کھانا تو کینڈ کے اندر جو بند ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ اس میں نمک زیادہ ہوگا پریزرویٹیوز ڈیفرنٹ ہوں گے اس میں اس کھانے سے جو کھانا آپ کو کھلا سبب ہو رہا ہے اب اس کے نتیجے میں شیل فائب بڑھ جاتی ہے اور زیادہ نمک کھانے میں موجود ہوتا ہے ہائی بلڈ پیشر گردوں پہ اثر جسم میں ظاہر ہے جب نمک زیادہ ہوگا تو پانی کی ریٹینشن بھی سوجن زیادہ ہوگی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کین فوڈ میں خاص طور پر پھل جوسز اور کھانے کے جو میٹھا کھانا ہے ان سب میں شگر زیادہ رکھی جاتی ہے اور اگر ایک خاص انداز میں ان کین فوڈ کی پروسیسنگ اور سٹورج نہ ہو تو ایک بیکٹیریا جسے کلوسٹیڈیم بوٹولینیم کہتے ہیں وہ تیزی سے ان کھانوں میں پیدا ہوتا ہے اور شدید تر فوڈ پویزنگ کا سبب بنتا ہے جس کو بوٹولیزم کہتے ہیں اور جو کہ انتہائی سنگین ہونے کی صورت موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اگر اس کی فوری طور پہ تشریف نہ کی جائے شدید فوڈ پویزنگ یعنی آپ نے کین فوڈ کھولا کین سے کھانا نکالا جیسے کھایا فورن فوڈ پویزنگ اور یہ جو کھانا ہے اگر پروسیسنگ اس کی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی اس کی ایکسپائری ڈیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پہ اور اس کی علامات بھی بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں یعنی شدید پیٹ کا درد سانس لینے میں پرابلمز اور بات کرنے میں تکلیف وومٹنگ اور یہ سارا جیسے میں نے پہلے بتایا ریر ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن یہ فوری طور پہ جو کینڈ فوڈز ہیں ڈبوں میں بند دھاتوں کے ڈبوں میں بند فوڈز ان کے نتیجے میں یہ فوری طور پہ آپ کو اگر ایسی علامات ہوں تو آپ فوری طور پہ ہسپیٹل کی طرف رش کریں یہ بڑی خطرنا قسم کی فوڈ پوزننگ ہے اور یہ اس کی نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے یہ ساری بنیادی باتیں ہم آج چونکہ سمجھ نہیں سکتے اور بڑی بیسک سی بات ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے سے قاسے رہے کہ یہ جو میٹھا ہے یہ ہمارے لئے نقصان دے اور یہ ہمیں ایڈکٹ کرتا ہے ہمارا خیال ہے کہ ہم میٹھا کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں میں نے کہا رہا ہے ایڈکٹ ہوں گے ہمیں میٹھے سے دور رہنا ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے سادہ سی پھر میں اوور سمپل فائے بات کر رہا ہوں کہ وائٹ جو چیزیں ہیں ان سے درہ دور ہیں یعنی مثال کے لئے شگر سے سالٹ سے دودھ بھی لسی بھی ذرا دھیان سے پیئیں بچوں میں گروتھ ہو رہی ہے ایک مکمل کھانا ہے تو بچوں کا دودھ جو ہے ان کو کتنا پینا ہے ان کو وہ کچھ اور ہے اور فل میل اگر آپ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ایک بڑا دودھ کا گلاس بھی پی رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کیلوریز آپ پھر کتنی اس میں ایڈ کر رہے ہیں مکمل کھانا دودھ کو کھا جاتا ہے تو جتنا بچے نے کھانا ہے جتنا بچے نے دودھ پینا ہے یا جو بھی کرنا ہے اتنا ایک بالک شخص نے نہیں کرنا ہے ایڈلٹس نے نہیں کرنا تو اپنی ہیبٹس کو آپ ذرا آج کے دور میں ان پہ ذرا نظر رکھیں آپ کے بزرگوں سے یا بیس پچیس سال پہلے جو کھاتے پیتے تھے وہ آج کے دور میں ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کیونکہ آپ کی ہیبٹس آپ کی آدات چینج ہو گئی ہے ہم قدرتی جو شگر ہے شہد گڑ وغیرہ اس کو بھی فائدہ من سمجھتے ہیں اچھا ہے کھانا چاہیے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نقصان دیں ہیں صحت کے لیے ان کا زیادہ استعمال اور خاص طور پہ ایک رول بنا لیں جہاں پہ جو بھی کھانے کے لیے کچھ چیز لینے جائیں اور وہاں پہ ہیلتی فوڈ لکھاؤ اس پہ تو بہت زیادہ دھیان دیں ہیلتی فوڈ ہیلتی فوڈ ہیلتی فوڈ لکھاؤ تو آپ اس پہ خاص دھیان دیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بہت اچھی برینڈ ہو اس کی پراپر مارکٹنگ ہو کوئی بھی کپڑے کی برینڈ ہو یا کوئی کسی بھی فنیچر کی برینڈ ہو کوئی بھی برینڈ ہو تو اس کی تھوڑی سی مارکٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ چل پڑتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بار بار آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو مختلف سیلزمین یا خاص وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ یہ چیز خرید دیں آپ ضرور خرید دیں آپ ضرور خرید دیں جب ایسے آپ کے پیچھے لگ جائے نا لوگ تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں گر بڑ ایسی طرح سے جب ہیلتی فوڈ ہیلتی فوڈ کھائیے کھائیے اس کو ضرور کھائیے یہ صحت کے لیے اچھا ہے تو تھوڑا سا درہ خود ریسرچ کر کے خود دیکھ کے کہ یہ صحت کے لیے اچھا بھی ہے یا نہیں ہے یا ہمیں زبردستی کھلا رہا ہے یہ ہیلتی فوڈ بنا کے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے سمجھنا ہے بہت سے ہیلتی فوڈ ہیلتی فوڈ ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس میں گڑ بڑ بھی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انہیلتی فوڈ بھی ہیلتی فوڈ بنا کے آپ کے سامنے برینڈز پیش کی جاتی ہیں اچھا اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ آپ کو کیلوری شہیئے دن میں دوہزار وائٹ سو آج کے دور میں یا اٹھارہ سو اور تین چھوٹے سائز کی جو پوری ہیں چھوٹے سائز کی میں ایک بات کر رہا ہوں درمیانی یا بڑی چھوٹے سائز کی پوری ہیں اور مناسب سا حلوہ اور چینک یعنی جو ایک ہوتل میں ایک سرونگ جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اس میں آٹھ سو کیلوریز ہیں سو گرام صرف سو گرام پکوڑے ہم استعمال کر لیں کھا لیں تو پانچ سو کیلوریز ہیں ایک سموسہ آلو سبزی یا کیمے کا ہو تو ڈیڑھ سو سے دو سو کیلوریز ہیں ایک گلاب جامن درمیانی سائز کا دو سو سے دھائی سو کیلوریز ایک سو گرام کی جلے بھی چار سو کیلوریز بریانی کا ایک باول یعنی درمیانی پلیٹ کی بات نہیں کہہ رہا درمیانی سائز کا جو باول ہے جو کہ عام ہوتلز میں رکھا ہوتا ہے آپ لیں تو وہ ایک باول کے اندر بریانی پلیٹ کی بات بلکل نہیں ہو رہی اس میں چھ سو کیلوریز اور اگر پلیٹ بریانی کی کھائیں گے تو بارہ سو کیلوریز ایک اچوری درمیانی سائز کی تین سو کیلوریز ایک نان دھائی سو سے تین سو کیلوریز اور ایک پراتھا چار سو کیلوریز ایک درمیانی چھنے 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 کی پلیٹ چار سو کیلوریز ایک چھوٹے باول میں آپ نہاری لیں پلیٹ کی بات یا بڑی اس کے چھوٹا باول چھ سو کیلوریز اور ایک چھوٹے باول میں آپ چکن کڑائی لیں چھ سو کیلوریز ایک برفی درمیانی سائز کی یا ایک لڈو یا ایک پیڑا دو سو کیلوریز فرائٹ فش اگر آپ سو گرام کا پیس لیں صرف فرائٹ فش کا سو گرام کا پیس چار سو کیلوریز ایک شیر مار یا کلچہ درمیانی سائز کا تین سو سے چار سو کیلوریز اور پھر آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ مکھن یا کریم یا پنیر میں کھانا بڑا پوپلر ہے پالک پنیر چکن پنیر وغیرہ وغیرہ ایک چھوٹا باؤل چکن پنیر کا سات سو کیلوریز ایک دھائی سو ایمل کے چھوٹے گلاس میں یعنی یہ میں کین کی بات نہیں کر رہا جو تین سو تیس ایمل کی کین ہوتی ہے جو کولڈ سارف رنگز کی نہیں میں بات کر رہا ہوں دھائی سو ایمل کا چھوٹا گلاس اس میں جو سادہ لسی ہے سادہ انمکین لسی دو سو کیلوریز اور اس کو میٹھا کر دیں تو چار سو کیلوریز اور تھوڑی چی ملائی اوپر ڈال دیں اس چھوٹے گلاس میں تو چھے سو کیلوریز ایک مسالہ دو سا سارے چار سو کیلوریز اب آج کی تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا جو ہے اس نے تیزی سے ہمیں آدھی کر دیا ہے ان فاس فوڈز کا ان جنگ فوڈز کا اور ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ ہمیں کس وقت کھانا ہے کس طرح کھانا ہے ہم نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا ہے ہم نے زمین پہ کھانا ہے ہم نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا ہے تو کس طرح سے کھانا ہے اگر ہم کھڑے ہو کے کھائیں گے تو جو کہ ایک فیشن ایک ٹرینٹ بنا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا بالکل ہی اس وقت جو ہے وہ بالکل نہ آپ آگے جو کریں پیچھے تو بالکل اسٹریٹز آپ زیادہ کھائیں گے دسترخان پہ اگر بیٹھ کے زمین پہ کھائیں گے تو آپ کی مومنٹس ہوتی رہیں گی تو یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور یہ سب کچھ چلتا رہے گا یہ سارے جو پریشانیاں ہیں جو آپ کے پرابلمز ہیں آپ کے جوب کے ایشیوز ہیں گھرے لو مسائل ہیں یہ سب چلتا رہے گا بنیادی چیز ذہن میں رکھیں بنیادی چیز وہ آپ کی صحت ہے آپ کی صحت ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے آپ یہ کام کر پا رہے ہیں لوگ اپنے لیے بھی کام کر رہے ہیں اپنے خاندان والوں کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی جس دن آپ کی صحت خراب ہوئی آپ اس دن گئے آپ یہ پیسہ دولت یہ ساری محنت یہ سب کچھ اور خاص طور پر اس سے آپ بیمار ہوں جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے میں انجوائی کر رہا ہوں یہ چیز میرے لیے بڑی فائدہ مند ہے یہ چیز میرے لیے بڑی کام کی ہے یار یہ تو میں صرف سگرٹ پیوں گا تو یار میں بیمار ہو جاؤں گا یار یہ تو میں صرف کوئی نشا کروں گا تو ہی میں بیمار ہو جاؤں گا اور آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ نشا کرنے سے بھی آپ ڈوبامین آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں ریلیز ہوتی ہے اور یہ کھانا کھانے سے بھی ڈوبامین ریلیز ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس کا بھی ایڈٹ نہیں ہونا اس کا بھی آپ نے عادی نہیں ہونا اور ان تمام اشیاء کا بھی عادی نہیں ہونا جن سے آپ کے ذہن میں ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہے یہ کبھی غور کریں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں تو آپ کھاتے جائیں گے آپ کو بالکل اس وقت تک جب تک وضعب آپ کے ادھر بھی ڈوپامین ہے ادھر بھی ڈوپامین ہے ٹیلی فون بھی رکھ کے ہوں ہیں پاس تھوڑا سا دن کا وقت جو ہے وہ اپنے جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سمارٹ فون سے دور گزاریں دوسرے کمرے میں یا اپنے جو آپ کا جو ہاتھ ہے اس کی رینج سے دور رکھیں فاس فوڈز کھائیں ظاہر ہے کہ لوگ گھروں سے ٹیفن لاکے تو کھانا نہیں کھا سکتے لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں یا نہیں اب اگر آپ جم نہیں بھی جا رہے ہیں ہر دھوڑی دیر کے بعد ہر پندہ منٹ کے بعد ایک روڈین بنا لیں موبائل تو رکھا ہوا ہے نا پاس اس کے اوپر ایک آپ ایک چھوٹا سا وہ ٹائم میں لگا لیں ہر تیس منٹ کے بعد وہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے اٹھنا ہے اپنی چیئر سے اپنے آفس میں پانچ منٹ دس منٹ کی واک کرنی ہے اور پھر واپس آکے اپنا کام شروع کر دیں آپ کا کام ڈسٹرب نہیں ہو آپ اس کو اوپر نیچی بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بیٹھے نہیں رہنا اور اگر بیٹھنا ہے تو اس جیئر پہ بیٹھنا ہے جس کی سپورٹ ہو تاکہ آپ کی اسپائن سیدھی رہے اور اسپائن کے ساتھ پہ 90 ڈگریز پہ آپ کی جو تھائیز ہیں اور آنے ہو اور پھر 90 ڈگریز پہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو لیگز ہوں اور پھر 90 ڈگریز پہ آپ کے پیر ہوں ٹھیک ہے ایسے نائنٹی پھر نائنٹی اور پھر نائنٹی دیگریز اور پیروں کو زمین پہ رکھنا ہے اور تھائیس کو یہ جو آپ کی رہنے ہیں تھائیس کو ایسے کرسی پہ رکھنا ہے کہ یہ زمین کے ساتھ بالکل پیرلل ہوں جیسے میں نے پہلے بات کی دیکھیں یعنی آپ نے اگر آپ بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھے آپ نے گدے رکھ لیے دو اور گدے کے اوپر آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں آپ کے سپائن کے اوپر بیک پرابلم ہونی شروع ہو جائے گی بڑی بنیادی سی بیسک سی باتیں کھیں آپ سے ایسے گپ شپ اور ایک گفتگو کی اور آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسورمیشن ہو رہی ہے ہماری زندگیوں میں اور نہ صرف ہمارے زندگیوں میں ہمارے ہماری جاوز میں بھی ہمارے ہمارے روٹینز میں بھی اس پر آپ سے بات ہوتی رہے گی اپنی آراز سے آگاہ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں آپ کے سیجیشنز پڑھتا ہوں اس میں اور کچھ آپ ایڈ کر سکیں اس میں چیز کچھ بتا سکیں مجھے یا کوئی ایسی بات جو آپ چاہیں کہ اس کے مزید ہم بحث کریں بات کریں آنے والے دنوں میں مباحثہ کریں اپنا اپنے دوستوں رشداروں گردو نوہ کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ